اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس وقت بلوچستان میں حالات انتہائی خراب گو چپی ہیں بی ایل اے کے دہشت گردوں نے پورے صوبے میں خوف و حیراز پھیلا رکھا ہے جبکہ دوسری جانب موسی نکوی نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں وہ ایک ایس سرچو کی مار ہیں جس کے جواب میں بی ایل اے کے دہشت گردوں نے اس کو اپنی توہین سمجھی اور رات کو ہی بلوچستان کے پولیس سٹیشن پر دھوا بول دیا پورے عملے کو ادوا کر لیا وہاں کا پورا اسلحہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا اور پولیس سٹیشن کو آگ لگا دی جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ دعوی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ حملہ ناکام بنا دیا ہے بھائی کون سا حملہ آپ نے ناکام بنایا ہے آپ کا پولیس کا سارا عملہ وہ ادوا کر کے لے گئے ہیں وہاں کا سارا اسلحہ اٹھا کر لے گئے ہیں اور پولیس سٹیشن کو انہوں نے آگ لگا دیا ہے اس عمارت کا بی ایل اے کے دہشتگردوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے تو اپنے مقاسد کیوں ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں کیونکہ موسن نکوی سمجھتا ہے کہ یہ جو بی ایل اے کے دہشتگرد ہیں یہ کوئی پی ٹی آئی والے ہیں پھر تو موسن نکوی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر پی ٹی آئی ایک نو میر کی مار ہے اور پی ٹی آئی سے الیکشن سے پہلے جھنٹا چھین لینا ہے کہ دالتی فیصلے کی مار ہے اور عمران خان جیر کے ایک دن کی مار ہے ان کا خیال تھا کہ جب عمران خان کو جیر میں ڈالا جائے گا تو وہ ایک دن میں ٹھوٹ جائے گا اور موسن نکوی کے ہی مطابق سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ایک فائر وال کی مار ہے اب جب کہ بلوجستان میں دہشتگردی کی اتنی بڑی کارپائیاں ہو رہی ہیں تو سیکیورٹی ادارے کہاں غائب ہیں یہ جتنے بھی بی ایل اے کے دہشتگرد ہیں یہ ہیں تو پاکستان میں ہی ان کو کیوں نہیں مچلا جا رہا کیونکہ سیکیورٹی اداروں کے پاس ہر قسم کی زہوریات موجود ہیں کیونکہ سیکیورٹی اداروں کے پاس ہیلیکاپٹر فائٹر جیٹس اور دنیا کی نمبر ون ایجنسی آئی ایس آئی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہماری پورسز جو ہیں وہ ان دہشتگردی کے حملوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے جبکہ دوسری جانب ایک سینیٹر صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب بلوجستان میں بی ایل اے کے دہشتگرد پنجابیوں کو قتل کر رہے تھے تو ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر سیکیورٹی فورسز کے لوگ موجود تھے تو سیکیورٹی فورسز کے اداروں نے ان لوگوں کو نہیں بچایا اور بی ایل اے کے دہشتگردوں کو چھوٹ دے رکھی تھی کہ آپ جتنا مرضی قتلیاب کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اگر تو یہ سینیٹر صاحب کی بات صحیح ہے تو سیکیورٹی اداروں میں موجود ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اگر یہ سینیٹر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی قانونی کاروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے باقی آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کومیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ